جناب مسلم بن قصیر الازدی یہ صحابی رسول خدا تھے اور جنگ جمل میں پاؤں میں تیر لگنے کی وجہ سے اپاہاج ہو گئے تھے یعنی کہ لنگڑے ہو گئے تھے کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی شادت کے بعد اسی اپاہاج آلت میں کربلا میں محمد سین سے جاملے تھے جب حبیب ابن مزاہر بھی پہنچے تھے اس فدہکار اسلام نے نواس رسول کی حمایت میں اپنی اس اپاہاج آلت کے باوجود جاند قربان کر کے ثابت کیا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے لحشکر یزید کے پہلے ہی حملے میں جام شہادت نوش کیا تھا اور جس کو حملہ اولہ کہتے ہیں جس میں چھپن افراد شہید ہو گئے تھے وہ چار اصاب جو امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد شہید ہوئے سعید بن الحریس ابو حطوف بن الحریس سوید بن عبیمتہ محمد بن عبیس سعید بن عقیل یہ چاروں جو ہے امام حسین کی شہادت کے بعد شہید ہوئے تھے اس کے بعد سبیہ بن عمرو آمیر بن مالک عمیر بن کناد اور منظر بن سلمان یہ حملہ اولہ میں شہید ہو گئے تھے اور ان کی زیادت رجبیہ میں ان کا شمار شہدہ کربلا میں ہوتا ہے جناب سلیم یہ امام حسین کے باوفا غلام تھے اور کربلا میں نصرت امام حسین میں شہید ہوئے جو ایان بن مالک التمیمی کوفے کے باشن دیتے اور امام حسین علیہ السلام نے صحابی میں شمار ہوتے ہیں جب کوفہ کے تمام قبائل کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنکننے کے لئے بھیجے گئے تو یہ بھی پسر ساتھ کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچے اور موقع پاک کا سپاہ امام میں داخل ہو گئے اور حملہ اولہ میں شہادت کے بعد مرتبہ شہادت حاصل کر لیا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لئے خواتین کا بھی بڑا کردار ہے جس میں بعض خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شہادت دیکھی جن میں حضرت علیہ السلام کی والدہ جناب رباب بنت عمر القیس عون علیہ السلام بن عبداللہ بن جعفر کی والدہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ قاسم کی والدہ جناب رملہ عبداللہ بن حسن کی والدہ بنت شلیل الجلیہ عبداللہ بن مسلم کی والدہ رقیہ بنت علی محمد بن عبی سعید بن عقیل کی والدہ عبیدہ بنت عمرو بن جنادہ عبداللہ بن وحب قلبی کی والدہ عمی وحب اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ علی اکبر کی والدہ لیلہ بنت عبی مرہ بن عروہ بن مسود سخفی کی بھی کربلا میں تھی لیکن کربلا میں ان کی موجودگی ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ جو خواتین نے جو ہے وہ ظلم پہ اتجاج کیا ہے ان میں پانچ دلیر خواتین ہیں عمی عبداللہ زوجہ مالک بن نصیر انہوں نے اتراز اور اتجاج کیا تھا کہ ان کے شوہر نے امام حسین کا ایک لباس لوٹ لیا تھا عبداللہ بن عفیف کندی کی بیٹی تھی ان کے والد کو جو عبزید سپاہیوں نے گھیر لیا تھا تو انہوں نے اپنے والد کا ساتھ دیا اور ان کا دفاع کیا قبلہ بکر بن وائل کے خاتون جب عمر بن سعید کے لشکر نے خیامیہ الرسول کو لوٹنا شروع کیا تو اس نے اس عمل پر اتراز کیا اور وہاں پہنچ گئی تھی لیکن شوہر نے جو ہے اس کو واپس لے گیا تھا نوار جو قاب بن جابر بن عمرو ازدی کی بیوی تھی اور ان کے اتجاج کا سبب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے عمر بن سعید کا ساتھ دیا تھا اور بریر بن حضیر حمدانی کو شہید کیا تھا اور خولی کی بیوی جس کے اتراز اور اتجاج کا سبب یہ تھا کہ ان کے شوہر امام حسین کا سر مبارک گھر لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ایسی چیز گھر لائے جس میں پورے زمانے سے بے نیازی اور مزمر ہے اس کی بیوی نے بھی جو ہے اس بات پہ اتجاج کیا تھا اس کے علاوہ ایک خاتون جو کربلا میں شہید ہوئی تھی وہ جناب امہ وحب بن حسین علیہ السلام کی ہم رکاب میں شہید ہوئی ہیں اور وہ شہید کربلا وحب بن وحب کی والدہ اور عبداللہ ابن عمر قلبی کی زوجہ تھی ان کے بیٹے وحب رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں خات بھی دین خدا کی حمایت میں شہید کر دیا گئے تھے اللہ ما صلی اللہ محمد وعلي محمد